بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعید علماء اسلام کے صوبائی امیر رکن قومی اسیملی مولانا عبدالباسے نے وزیر آزم عمران خان کا دورہ کوئٹا اور زیارت مسترد کر دیا ہے صوبائی وزیر داخلہ میری جاولا لانگو نے کہا ہے کہ بھائی چارے اخوت اور اتحاد اور اتفاق کے سنہری اصولوں پر چلنا ہی موجودہ ستحال کا تقاضی ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ بلوچستان ملکہ رب پتی صوبہ ہے کوئٹ اور تربت میں ایک سی اہلکاروں پر حملوں میں چار اہلکار شہید ہو گئے ندی میں نہا دے ہوئے تین گم سمد بچیاں جان بہاق اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر آزم پاکستان عمران خان نے گزشتہ روز زیارت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے زیارت ریزیڈنسی میں قائد آزم کے مجسمے کی نکاب کشائی کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ بلوچستان کو کہتا ہوں کہ وہ خیبہ پشتون خواہ اور پنجاب کی طرز پر بلوچستان میں ہیل کارڈ کا اجراح کرے زیارت کو گیس کی فراہمی کے لیے لپی جی پلانٹ کا منصوبہ بجٹ میں شامل کریں گے کبائری علاقہ جات بلوچستان جیسی پسماندہ علاقوں کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہیں غریب طبقے کے لیے احساس پروگرام نوجوانوں کو کرزے دینے کے لیے کامیاب جوان پروگرام جیسے پروگرامز جاری رہیں گے بلوچستان کو سڑکوں کا ایک اور بڑا پیکش دینے چاہ رہے ہیں اس موقع پر وزیر آزم اور وزیر آلہ بلوچستان نے کوئٹا اور تربت میں ہونے والے واقعات میں اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی امن کے لیے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وزیر آلہ بلوچستان میں اجام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ہمہ وقت جدر جہد سے ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے آر سوے کے طول و عرض میں ترقیاتی کاموں کا جال پچھایا جا رہا ہے جس کے سمرات سے عوام مستفید ہو رہے ہیں یہاں کی حکومت یہاں کی ادارے اور محبب الوطن لوگ جرت کے ساتھ سامنے آ کر اس کا مقابلہ کریں گے الحمدلیلہ ہم قائد عاظم ریزیڈنسی زیارت میں موجود ہیں جو بانیا پاکستان قائد عاظم محمد علی جناب کے یادگار اور ان کی آخری قیام گاہ دی اور زیارت انہیں پسند تھا ڈیپی سپیکر قومی اسیملی قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان کی ترقی کے لیے چھ سو ارب روپے کا پیکج دیا ہے جبکہ این اے چے کے بجٹ کا اسی فیصد بلوچستان کے لیے مختص کیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بلوچستان سمیت ملک بھر کے پسندہ علاقوں کی جانب خصوصی توجہ دی ہوئی ہے گزشتہ دھائی سالوں کے دوران وزیر اعظم نے بلوچستان کے جس قدر دورے کیے ہیں اس سے قبل اس کی مثال نہیں ملتی جمیت علماء اسلام کے سوائی امید ورکن قومی اسیملی مولانا عبدالباسے نے وزیر اعظم عمران خان کی دورہ گویٹا اور زیارت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی پسندگی کی ذمہ دار یہی حکمران ہیں جنہوں نے بلوچستان کو صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور بلوچستان کو پسندگی اور غربت کی طرف دھکیلتے ہیں اسی لیے تو آج بلوچستان، سیندگ، ریکوڑک، گوادر پروجیکٹس اور مادنیات سے مالمال ہونے کے باوجود بھی پسندگی کے شکار ہیں حکمرانوں نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کا سعودہ کیا ہے صوبائی وزیر داخلہ میں رضی اللہ لانگو نے کہا ہے کہ بھائی چارے، اخوت اور اتحاد اتفاق کے سنہری اصولوں پر چلنا ہی موجودہ صورتحال کا تقاضہ ہے ذاتی مفادات اور سیاست سے بالاتر ہو کر ملک و قوم کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے دنیا میں ہماری پہچان پاکستان سے ہے اور عزت و وقار بھی ہمیں تمام اختلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنا مقام بنانا ہے صوبائی وزیر داخلہ میں رضی اللہ لانگو نے کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے اور موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے چیف جزیز بلوچستان ہائی کور جسے جناب جزیز جمال خان مندرخیل نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ بلوچستان ملک کا عرب پتی صوبہ ہے کہ یہاں تائینات پاکستان ایڈمنسٹریٹیف سروس کے افسران کو مقام افسران سے زیادہ مراد دی جا رہی ہیں ان کو ایک عرب روپے تنخواہ کی ادائیگی کس قانون اور کس قائدے کی تحت کی گئی ہے اتنی بے رہمی سے یہاں کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے کیا وفاقی سروس والے ہم سے زیادہ قیمتی اور محترم ہے کہ بلوچستان میں ان پر نوازشات کی بارش کر دی جاتی ہے بیتی گنگا میں سب ہاتھ دو رہے ہیں کوئیٹا اور دربت میں ایف سی اہلکاروں پر حملوں میں چار اہلکار شہید ہو گئے جبکہ فورسز کی جوابی فائرنگ سے چار سے پانچ جہشتگرد مارے گئے پاک فوج کے شبہ تعلقات یامہ آئی ایس پی آر کے مطابق جہشتگردوں نے کوئیٹا میں بیر اسمائل کے قریب ایف سی پوس کو نشانہ بنایا ہے جس دوران فائرنگ کے تبادلے میں چار سے پانچ جہشتگرد حلاق اور سات سے آٹھ زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں چار ایف سی اہلکار شہید اور چھے زخمی ہو گئے ہیں ندی میں نہاتے ہوئے تین کم سن بچیاں جام بہاق تفصیلات کے مطابق بیلہ شہید سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ گوٹ سیاں میں مائی پیٹ ندی میں نہاتے ہوئے تین کم سن بچیاں زینت بنتے غوثبخش، شازیہ بنتے عبد الحمید اور تیسری نامعلوم ڈھوپ کر جام بہاق ہو گئی اطلاعات کے مطابق مدوفیان کا تعلق بھی مائی پیٹ گوٹ سیاں بیلہ سے ہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے موسیقی